بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمر بتانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت پیارا بہت ہی آنا کے سامنے ہمزاد کا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس نقش کو باوضع ہو کر لکھنا ہے جو نقش پر سکلیم پر چند رہا ہے ٹھیک ہے اور بعد عز نمازِ اشہ ٹھیک ہے بلا ناغہ انیس یوم تک ٹھیک ہے انیس دن تک آپ نے اس عبارت کو کیارہ سو اناسی مرتبہ پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے پڑھتے ہوئے سامنے رکھیں ٹھیک ہے کس کو رکھنا ہے نقش کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاہ تمام عمل یہ نقش سامنے رہنا چاہیے سے کام نہ لیتے رہیں وہ بھی تنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے چلے میں آپ کو آیات پڑھ کے پہلے بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ آیات غور سے سونیں غور سے میں بولتی ہوں تو آپ بھی غور سے سونیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میں جاتی ہوں کہ کسی قسم کی غلطی مستیک وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے بھی کسی قسم کی مستیک نہیں کرنے غلطی نہیں کرنے آیات یہ ہے یا لطیفو تلتافو یا لطیفو تلتافو وا یا لطیفو تلتافو و لطفو فی لطوفی گم یا لطیفو غور سے سونیں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے غور سے سونیں یا لطیفو غور سے سونیں لفظ کیا ہے یا لطیفو تلتافو تلتافو تا زبرنام تلام زبرنام تلتافو 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 یا لطیفو تلتافو تلتافو فاپش فو ولت فو فی لطو فی کم یا لطیف اب میں آپ کو حرف خروف کے ساتھ بتاتی ہوں فے تحجی کر کے بتاتی ہوں کوئر سے سننے یا زبر یا یا زبر علیف یا لام زبر لا توینزی یا تی یا لطیف یا لطیف لام پش کے بعد لام پش لام پش توا ولت فاپش فو فازر یا فی لام پیش لو تویں پیش وطو فازر فی لطو فی کا پیش میم کم لطو فی کم یا زبر یا لان زبر لا تویں زبر توازبر یا تی یا لتی فو یا لتی فو کیا بنیا یہ یا لتی فو تلتافو ولتفو فی لطو فی کم یا لتی فو اگر آپ غلطی کرتے ہیں یا غلط آیات پڑھتے ہیں تو اس کا ذیمہ دار آپ خود ہوں گے میں نے کوشش کی ہے کہ بہت سے کمرزائے ہیں کہ آیات کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے آیات کو غروفی ترجیح میں پڑھنا زیادہ اچھا سمجھا اس لیے کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو دوبارہ سے میری اسی ویڈیو کو دوبارہ سے سنیں اور جو بھی آیات بتائی جا رہی ہے اس کو خود سے سنیں ایک ایک لفت پہنے گیا آپ لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے اجازت دیجئے تو خاص کر دیکھیں ہر ویڈیو میں میں نے آپ کو پرحیز جمالی جلالی کے بارے میں بتایا ہے حمزاد کی عمل میں پرحیز جمالی جلالی لازمت کریں اور جتنا ہو سکے اچھے طریقے سے پرحیز جمالی جلالی کریں پاک سافریں نماز پڑھیں بابزور ہیں خاص کر حمزاد کی عمل میں اور نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نوچندی جو جنات کو عمل شروع کریں تو بہت بابرکت ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آنے والی ایک شاندار ویڈیو ہے پانچ منٹ میں حمزاد کو حاصل کرنے کی ویڈیو ہے عمل اتنا بابکار ہے کہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو بہت انتظار رہے گا مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی مجھے ہے اور بہت مشکل مشکلی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے پانچ منٹ کے حمزاد کا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور حاضر ہوں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں گا اجازت دیجئے گا دعا میرے یاد رکھیں گا اول میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پڑھیں گا شیئر کریں کمرس کریں بات کریں اگر کسی عمل کی سمجھ نہیں آ رہی فالتو بات اور کمرس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مقصد کی بات ہے پلیز وہ کیا کریں ٹھیک ہے فالتو باتیں نمبر دے دو تو یہ کردو وہ کردو پلیز ایس چیزوں سے اجتنا کریں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے ہی پہلے حاضرات کی اور جنات پر مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیا سے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیا سے تیار ہوتا ہے بطنہ تیسے کاجل کا اگر آپ پولنگ آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹی پہ انگوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے رہے ہیں کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا آلہ جسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی ایسی بھی ایسی بیوزہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو عدربتی میں کو بتاؤں گی یہ بہت دلند بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حاضرات مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقلات اس لئے بھی کچھتا ہے اسا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عدربتی ہے انتطال اور وہ بنانا سیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بہت عمل میں یا بہت عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بکایا ہوگا کہ عدو عمبر مشک صافرانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عدربتی جلائیں ان کے عدربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگے دہن جو دھرمی پورٹ میں ارکر پورٹی اگر نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بخورے کہاں سے فرید کر لائیں اور کیسے جلائیں اس سے بہتتا ہوئے خود ہوں اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کے پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ موش پروزہ خوال اور یہ انبر کی خوشبوئے کہاں سے وہ فرید کر لائیں انبر موش ہزار خوال اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ کے لئے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کے آکے جو میں آپ کو اغربتی ہیں جو میں آپ کو سکھوڑ بتا ہوں گے کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پانا ہے یہ وہ خود چھوٹے ہیں موش پروزہ خوال اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے کوئی بردکت بلند ہے اور وہ والی اغربتی وہ والی سفور بنائے انشاءاللہ حاضرہ جناترین کو نام سے اپنے دعاست بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بتیں گے ویسا ست نسوہ آپ کو سلام لے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغربتی پیش کرنے جاری ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہے تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر تھوڑا سیئے سفور دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سکھوک بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے ہونا وہ کاجر آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے آئین ویڈیو کو بھی چلٹا ہونا گا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جائے گا سیاہ کاجر بچہ باز پٹھا لی جائے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنا لی جائے گا اگر بتی ہے یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک کعویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لی جائے گا تو وہ آپ نے لازمین استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جارہے ہوں لیکن آپ نے یہاں لگنا چکا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب ہی بطن میں رکھتے کولے جلالے کولوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سفوق سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ کشبور سے مہتن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاء کی کشبور سے دو دو سے خمسرات روشوہیں مکلار اوچم پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ وہ اس خوشبو کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ موطلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگلیز نحاب جو خوشبو کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے ناثمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہیں امزاد کی دنیا میں آجاتے ہیں یہ سفور کبھی نہ بھولیے گا اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موطہ کیا ناغل موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک باہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چھر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے بھول ایک دولہ نمبر چاہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سلی نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان چاہتری ایک دولہ دول پچھے سوری میری کانٹنگ میں بلدی پھر آگئے تو نمبر یہ جائفر جنسی ہے اندرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری خوشفو دار خوشفو دار میں شہر کریں گی اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بڑھتی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی اس لیے میں نے کچھوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہیں مجھ سے میں بہت خوشش کر کے لیے تو مجھ سے بھوکار دیموں کو سٹیک ہو گئی تو آپ کو بھی اس کو بنانے کیلئے میں ویڈیو کی نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چلانب تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موت کر سکتا ہے اس پر بغادہ نام دکھے ہوں گے اپنا بگو زیادہ بیار رکھیں گے ویڈیو پر کل بھی ہوتی جائے گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے ملتی جائے گے آپ کوشش کیجئے گا تو دوسرے پنساری سے ملتی جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمیرہ ہو تو اچھا ہم کم دل دائیس ملے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور بات عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی گا اگر بٹی بار کمال ہے آپ عید کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدبہ دیا چاہیے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کریں